اسلام علیکم سفرنڈز اس ویب سیٹ پر انلی آٹھ آرٹیکلز ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر گوگل ایڈسنس کی ایڈ شو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویب سیٹ گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ہے اور میں آپ کو وہ ایمیل بھی دکھا دیتا ہوں جب آپ کی بلوگ یا پھر ویب سیٹ گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ہوتی ہے تو آپ کو یہ ایمیل رسیب ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک دن ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہ نہیں دکھا رہا کہ مجھے اتنے کم آرٹیکلز پر گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ملی ہے میں نے چار آرٹیکلز پر بھی گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ لی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیر کروں گا ان دونوں طریقوں کو یوز کر کے آپ ایزیلی ہر بار گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ لے سکتے ہیں نورملی گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کا بلاغ یا پھر ویب سیٹ 3 سے لے کر 6 پنٹ اولڈ ہونی چاہیے یونیک آرٹیکلز ہونے چاہیے انٹرابک کی کوئی ریکفارمنٹس نہیں ہے ہم آپ کو افرووڈ دے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے موسٹلی جو بلاغ یا پھر ویب سیٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ایڈسنس سے تو آپ کو جو پرابلم نظر آتی ہے آپ کے بلاغ میں وہ زیادہ ترجہ ہوتی ہے وہ لو ویلیو کانٹینڈ کا ایرر ہوتا ہے اور اس طرح سے ویب ماسٹر قویلیٹی کا بھی بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں تو ابھی سب سے پہلے جو آپ کو نمبر ون طریقہ میں بتانے والا ہوں جو ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو ہر بار گوگل ایڈسنس سے اپروویل ملے گی اور وہ کیا ہے یہاں پر آپ اس ویب سیٹ کو ذرا دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ان کے آرٹیکلز بھی دکھا دیتا ہوں یہ ایک ادھر ایڈ نیٹ ورک ہے تو وہاں وہ ایڈ ایکس گوگل ایڈ ایکس کی ایڈز آپ کی ویب سیٹ پر شو کرتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے آپ یہ ایڈز لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گوگل ایڈسنس کی علاوہ ایڈز یوز کرنے ہیں گوگل ہی ایڈسنس کے ٹھیک ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ پوشٹ کے اندر میں آپ کو ذرا پوشٹ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کتنے پوشٹ کتنے آرٹیکلز میں نے پوشٹ کیے تھے اس ویب سیٹ پر ٹھیک ہے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ورڈ پریس پہ ہے تو مجھے اپرووال ملی میں نے اس سے پہلے دو بار آپ کو بلاغر کی بلاغز بھی اپرووڈ کر کے دکھائی ہیں ویڈیوز میں نے بنائی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آرٹیکلز ہیں آپ اس پہ ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں چار سو تک اس پہ ویوز بھی آئے ہیں اور یہ اتنے ہی آرٹیکلز میں نے پبلش کی ہیں جو آپ کو فینڈنگ میں نظر آ رہے ہیں نا ٹوٹل نو آرٹیکل گیارہ شو کر رہے ہیں جو فینڈنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں نے یہاں پہ سبمیٹ کیے ہیں لیکن میں اس کو اپرووڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ویب سیٹ یہاں پہ میں نے کریٹ کیا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اس میں کوئی بھی یوزر جو ہے وہ آرٹیکل سبمیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ سبمیٹ ریویو کا بٹن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ٹوٹل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آرٹیکل ہے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے جب آپ یہ سمجھ جاؤ گئے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لو ویلیو کنٹینٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ میں سے یہ میں ہنڈرد پرسنٹ شور ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کو اپرووڈ نہیں مل رہی وہ لو ویلیو کنٹینٹ جو ہے وہ پبلش کر رہے ہیں تو لو ویلیو کنٹینٹ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی گوگل پر جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ جو یہاں پہ کنٹینٹ ہے only 8 آرٹیکلز ہیں لیکن یہ جتنے بھی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں 99% لوگ جو ہے ان کو یہ کنٹینٹ چاہیے یہ آرٹیکلز ان کو چاہیے ٹھیک ہے یہ آرٹیکلز سے ریلیٹیڈ آرٹیکلز ہیں تو یہ آپ لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو جو گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہو آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہو تو اس ٹائپ کا جو کنٹینٹ ہے جو میں نے اس ویب سیٹ پر پبلش کیا ہے اس کنٹینٹ کی ویلیو ہے گوگل میں ٹھیک ہے یہ ویلیویبل کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس ٹائپ کا کنٹینٹ پبلش کروگے تو آپ جو ہے مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی 4 سے 5 آرٹیکل یا 10-15 آرٹیکلز پر مجھے بھی اپرویل ملے تو آپ کو یہی ویلیو کنٹینٹ پبلش کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب جو لو ویلیو کنٹینٹ ہوتی ہے میں نے آپ سمجھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے کہ ویلیو کنٹینٹ کونسی ہوتی ہے اور نان ویلیو کنٹینٹ کونسی ہوتی ہے نان ویلیو کنٹینٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یا تو اسی ٹائپ کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں انہی کو آپ اٹھا کے کسی بھی ٹول کے ترہو آپ چینج کرتے ہو تو جو یہاں پہ ورڈز ہوتے ہیں بلکہ بوڈز چیک کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو آلڑی پتا ہے تو ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہو گیا لو ویلیو کنٹینٹ اب جب آپ لو ویلیو کنٹینٹ پبلش کرتے ہو تو اس میں ڈیفرین ٹائپ کے آر آرز آتے ہیں کبھی کبھار تو آپ پیجز میں یہاں پہ گلتی کرتے ہو پیجز آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ جو لیبلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پالتو ٹائپ کے لیبلز آپ نے دیئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی آرٹیکل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن مین چیز ہے کہ ویلیو بل کنٹینٹ آپ یہاں پر جو ویلیو بل کنٹینٹ ہے وہ آپ پبلش کرو گے تو تب ہی آپ کو ایڈسنس اپروول دے گا ٹھیک ہے بے شک وہ یونیک ہے یا آپ نے اس میں مکس کیا ہوئے توڑا آپ نے خود سے لکھا ہے سٹارٹنگ میں جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ آپ نے خود سے دی ہے اور آگے آپ نے اس کو کوپی پیسٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے جیسے کی اس ویب سائٹ پہ یہ جتنے بھی آرٹ آرٹیکلز پبلش ہوئے یہ ٹوٹلی کوپی پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ کوپی پیسٹ ہے اب کوپی پیسٹ کیسا ہے یہ جتنے بھی میں نے ایڈ نیٹورٹس کی ریویوز شیئر کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا کیا ہوئے کہ میں نے ایڈ نیٹورٹ کو اوپن کیا ہے وہاں پہ آرڑی آپ کو ٹوٹل ڈیٹیلز مل جاتی ہے کہ کیسے یوز کرنا ہے اور سی پی ایم کہ آپ کا کتنا ہوگا کتنی آپ کو پیمیٹ ملے گی وہ سب ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے تو وہ ہم وہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ویب ماسٹر کویلیٹی ہوتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل انڈیکس بھی ہونے چاہیے تو ان آٹھ آرٹیکلز میں سے صرف پانچ آرٹیکل گوگل میں انڈیکس ہے اور گوگل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ یہ میں آپ کو خود سے نہیں بتا رہا آپ جا کے نا جو ایڈسنز کی ہیلپ سینٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ ایڈسنز کی جو ٹیم ہیں وہ لوگ وہاں پہ کوسٹن کرتے ہیں وہ ان کو آنسر دیتے ہیں تو آنسر میں انہوں نے واضح ہوا پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بھی بلوگ پبلش کر رہے ہو اس بلوگ پر اس بلوگ کے دس پیجز گوگل میں انڈیکس ہونی چاہیے گوگل سرچ کنسول میں دس آرٹیکلز انڈیکس ہونی چاہیے تب ہی آپ کو اپرویل ملے گی پلس آپ کی جو اباؤٹ سیکشن ہے ٹھیک ہے جو بلوگ کی اباؤٹ سیکشن ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں یہ اباؤٹ ہے ٹھیک ہے تو جو اباؤٹ سیکشن ہے اس میں آپ کو کلیرلی بتانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کلیرلی بتاؤ گوگل کو نہیں بتاؤگے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے وہاں پہ یہ میں خود سے نہیں بتا رہا آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی گوگل یہ کہتا ہے کہ بوٹس جب آپ کی ویب سیٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی اباؤٹ پیج پہ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا یہاں پہ پہ پبلش کر رہے ہیں اباؤٹ پیج پر جانے کے بعد اور ریٹ کرنے کے بعد وہ باقی آپ کی بلوگ کو چیک کرتا ہے کہ ویلیویبل کنٹنٹ ہے کی نہیں ویلیویبل کنٹنٹ وہ مطلب کی جو لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل میں ٹھیک ہے جس کی ویلیو ہے گوگل میں قدر ہے لوگ سرچ کرتے ہیں اس کو جو آپ جو کنٹنٹ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسا کنٹنٹ پبلش کرتے ہیں جس کو لوگ سرچ نہیں کرتے بلکہ وہ ایسا کنٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بڑے ویب سائٹ ہوتے ہیں نیوز ٹائپ کی ویب سائٹ ہوتے ہیں وہ پبلش کرتے ہیں اور وہ نیوز کی جو جو ویب سائٹ گوگل پھر کیا کرتا ہے کہ کروم کے تھروں یا جتنے بھی براوسرز ہیں ان کے تھروں اور جو گوگل کی ایپ ہے اس کے تھروں لوگوں کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے خروم کے براوسر میں آپ اپنے موبائل فون کے خروم میں جاؤ اور چیک کرو وہاں پہ نیچے آپ کو گوگل ریکومینڈ کر رہا ہوگا کہ یہ آپ اس کو وزیٹ کریں تو وہ جو کنٹنٹ ہے اس کی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو سرچ نہیں کرتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس ویب سیٹ جو ہے بہت بڑی ویب سیٹ ہے اور ڈیفرنٹ ٹاپک کو آپ کور کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنی لیے کر رہے ہو تو آپ کو سٹارٹنگ میں ایسا کونٹنٹ دینا ہوگا ایک ہی ٹاپک کو کور کرنا ہوگا ایک ہی ٹاپک کو ٹارگیٹ کرنا ہوگا جسے آپ کو approval سکتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویلیویبل کنٹنٹ ہوگیا جس کو لوگ سرچ کرتے ہیں میں آپ کو live جو ہے ابھی اس کے بات جو ہے میں live ایک ویڈیو میں create کر رہا ہوں بلکہ میں ایک فارٹ میں نے پرچیز کیا اس کو میں بلوگ کے ساتھ کنیک کیا بلوگر کے ساتھ اب اس پہ میں آگے جو valuable content ہے وہ publish کروں گا اور approval آپ live اس ویڈیو میں دو فارٹ ہو سکتے کہ بن جائے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ value content ہوتی ہے اور اس پر absence آپ کو approval دیتا ہے اب کبھی یہ ہوتا ہے جو value content ہے اسے نیچے category content آجاتا ہے کہ آپ mix کر دیتے ہو both mix آپ نے کیا ہوتا ہے title جو ہے وہ بہت ہی best آپ نے رکھا ہے لیکن article کے اندر آپ mix لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھ آرہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی تو اس case میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو absence ریجیکٹ کر دیتے تو اس case میں آپ دوسرا طریقہ use کر نا ہے جیسے میں یہاں پر اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ traffic send کرتے ہو اپنے blog پر یہ ویڈیو load new internet issue ہے تو اس ویڈیو میں ویڈیو اسی طرح سے آپ target کرو جو value content ہے جس value ہوتی ہے at google میں آپ اس کو target کرو بے شک آپ copy paste کرو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود سے رہا تو آپ traffic send کرو گے یعنی کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ use کرو گے آپ توڑا بہت traffic send کرو گے میں نے اس سے پہلے بھی آپ دو blog جو ہیں ان پہ میں نے ویڈیو بنای تے جس کے اندر تقریباً چے سے لے کر 8 اس سے زیادہ articles میں اس پہ ویڈیو نہیں بنای یہ ٹھیک ہے تو وہ میں نے approve کر کے آپ دکھائی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے اس ویڈیو کے وہ یہ ہے اور باقی آپ اس پہ دیکھیں کہ کل ہی یہ approved ہوا ہے ads بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اتنی تھی یہ جو دو طریقے میں نے آپ بتا دی گی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ سرچ کرتے ہیں لاکو لوگ جن کو approval نہیں ملتی انہوں کے تھرو آپ یہ پر ads لگا دو گئے یہ بھی ایڈ لگا کے دیتے لیکن earning کیسے کروگے آپ کو آگے earning بھی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ approval مل گئی تو آگے آپ کے ارننگ خود ہوتی جائی جب آپ کے پاس traffic نہیں ہوگی تو ارنگ کیسے بھائی کوئی بھی اگر آپ کوچ سنو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ سے مل